اسلام علیکم گرین پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان حامد ولید اگریکلچر ایکسپرڈ نجیب چکتائی صاحب کے ساتھ حاضر ہے ہم نے کچن گارڈننگ کے حوالے سے ان سے بہت ساری انپٹ لی ہے آج ہم ان سے صرف یہ جانیں گے کہ وہ جو بیج ہوتا ہے کسی سبزی کا اور مختلف سبزیوں کے جو بیج ہوتے ہیں اس کی پلانٹنگ کیسے ہوتی ہے اسے ایک پودے میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے جناب چکتائی صاحب اسلام علیکم ناظرین بڑے اچھے طریقے کے ساتھ الیبریٹ کیا پچھلے پروگرامز کو ہمارا جو اب یہ پروگرامز سلسلے کی جو کڑی ہے کچن گارڈنگ کے اس میں اب آتا ہے جی پلانٹنگ پلانٹنگ مینز کہ سیڈز کو کس طریقے کے ساتھ سپراؤڈ کروانا ہے آیا ڈریکٹ سوئنگ کرنی ہے یا ڈریکٹ سوئنگ کرنی ہے ڈریکٹ سوئنگ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کچھ جو بیج ہیں وہ ڈریکٹ سو کیے جاتے ہیں بلکہ تقریباً سارے کیے جاتے ہیں لیکن دو بیسٹ میتھڈ جو کچن گارڈنگ میں ہے وہ انڈریکٹ جو آنا وہ سوئنگ ہوتی ہے اس پر کا مطلب ہی ہو گیا کہ آپ کو وہ سیڈلنگ ٹریز میں جو آنا آپ نے پہلے پنیریاں تیار کرنی ہے جن کو ہم سیڈلنگز کہتے ہیں پہلے سیڈلنگز تیار کرنی ہے چاہے وہ بڑے بیج ہوں چھوٹے بیج ہوں یا باریک بیج ہوں ان سب کی پہلے سیڈلنگ تیار کریں گے تو آپ کو جو انا وہ سیڈلنگ میں آسانی ہو جائے گی کہ آپ نے سیڈلنگز سیڈلنگز تیار کرتے ہیں ان کو آپ نے لگانا ہے ڈریکٹ سوئنگ میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ ڈریکٹ سوئنگز میں آپ کے کمزور پودے بھی بیج میں آ جاتے ہیں کمزور بیج بھی ہوتے ہیں کچھ بیج ڈیڈ ہوتے ہیں تو جب آپ انڈریکٹ میں کرتے ہیں یعنی پہلے جب آپ سیڈلنگز تیار کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جو پودے ملتے ہیں جو آپ کو سیڈلنگز ملتے ہیں وہ سید مند ہوتی ہیں تو جو سید مند پودے ہیں وہ آپ نکال کے تو آپ فیلڈ میں لگا دیں کھیت میں اچھا اس سے بھی پہلے ہمیں ذرا چکتائی صاحب یہ بتائیں کہ اس کانٹیکس میں کہ یہ بیج لینا کہاں سے ہے یہ ملتا کہاں سے ہے کہ آپ مستند جو سپلائر ہیں ان کا ساتھ راپتہ کر سکتے ہیں بڑے مستند بیج ہوتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہائی یلڈنگ ہوتے ہیں اور ہائی ویلیو بھی ہوتے ہیں تو آپ سیڈلنگ کے کوالٹی کے حوالے سے میں نے کہا تھا اس کی اویلیبیلٹی کے حوالے سے آپ نے اس کا جواب دے دیگا بہت سارے لوگ یہ کام آپ کر رہے ہیں شروع کر دیا ہویا لوگوں نے جس کے اوپر آپ کا اعتماد بنتا ہے یار اڈی کسی کو پر اعتماد ہے تو آپ ان سے لے سکتے ہیں اور اگر مالی کہے جی میں بیج لا دوں گا نہیں نو وے اٹھال اچھا یہ کیا بات ہے اس کی دیکھیں اس میں اب الزام نہیں دیا جا سکتا کسی کو لیکن پھر وہی بات آگئے کہ جب میں نے یہ آپ سے بات کہی کہ جو آپ کا مالی ہے وہ آپ کے کچن گارڈن کا سب سے بڑا دشمن ہے تو آپ دشمن کو کہہ رہے ہیں کہ میرے آگ کے آنگن کو سجاؤ تو پھر آپ خود ہی آپ مدازہ لگاتے رکھتے ہیں کہ آپ کا آنگن کیسے سجائے جا سکتا دشمن آپ کے آنگن کو کیسے سجائے گا جو آگ لگانے کے چکر میں ہے آپ اسے کہتے ہیں پانی ڈال دو اس کو کہتے ہیں پانی ڈال دو وہ کیسے کرے گا تو گویا کہ یہ اس کے لیے آپ کو خود سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی مصروفیت رہے گی اور آپ کا گارڈننگ کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے وہ مضبوط ہوگا کہ آپ نے بیچ کی سیلیکشن اس کی پرکیورمنٹ سے لے کر اس کی سوئنگ تک آپ پہنچیں گے اور پھر اسے ایک پھول بنتا ہوا ایک پودا بنتا ہوا دیکھیں گے پھر اس میں سے سبزی اچھا تو پلانٹنگ جو ہے اب جبکہ بیچ آ گیا تو اس کو ایک آپ نے کہا تھا کہ ڈائریکٹ سوئنگ ہے اور ایک ڈائریکٹ سوئنگ ہے اور کہا تھا کہ زیادہ ڈائریکٹ ہوتی ہے تو انڈائریکٹ کیا ہو انڈائریکٹ سوئنگ ہے کہ آپ نے پہلے ایک جو ہے نا وہ کیابنٹ میں یا ویسے چاہے اوپن ایریا میں ہو اب چونکہ رات کو سردی تھوڑی بھڑ گئی ہے تو اس کے اوپر پلاسٹیک کا شاپر برا اچھا ڈالتے ہیں چھوٹی سی ٹنل بناتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے چار فٹ بے چار فٹ کی جگہ کو آپ نے انگیج کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا وہ ٹنل بنانی ہے ٹنل کیسے بناتے ہیں ٹنل یا وہ سرک بانس کی بن جاتی ہے یا سٹیل کی وائر کی بن جاتی ہے تو اس کے اوپر بنانی ہے ٹنل سے براد یہ ہے کہ وہ پلاسٹیک شیٹ جو ہے اس کے اوپر رات کا جو ٹنپریچر جو ڈاؤن ہوتا ہے وہ اس کو ریز ہی رکھے اور جو سپراؤٹنگ آیا ہے وہ جلدی ہو جائے آر رائیٹ یعنی بیچ کی جلدی سپراؤٹنگ کے لیے ہو اور اگر وہ نہ ہو ٹنل تو کیا اس سے مسائل اس میں پھر لمبا ٹائم لیتا ہے سپراؤٹنگ میں یعنی جس بیج نے پندرہ دن میں پھوٹنا ہے وہ اسے بھی دارہ دن لے لے گا لیکن اگر ہم ٹنل لگا لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ساتھ دن میں پھوٹ جائے یا چھ دن میں پھوٹ جائے تو یہ کیونکہ ٹیمپریچر ریز ہوگا تو زیادہ ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے پانی چاہیے ہوتا ہے روشنی چاہیے ہوتا ہے اور سوائل چاہیے ہوتا ہے تو یہ پلانٹیشن اور پلانٹنگ کو انشور کرنے کے لیے بہت لوگ فرٹلائزیشن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں نہیں اس میں دیکھیں پہلے فیز میں جب آپ نے جب سیڈلنگ تیار کرنی ہے تو اس کو آپ کو سوائے پرلائٹ کے سیڈلنگ کا مطلب آپ کے کیاریاں ہیں نا سیڈلنگ کا مطلب پانیریاں ہیں یعنی جب ہم نے چھوٹے پودے تیار کرنے ہیں وہ تھرٹی فائیف فورٹی ڈیز میں تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کو ہم نے ٹرانس پلانٹ کرنا ہوتا ہے تو جب آپ اس میں آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چار فٹ بے چار فٹ ایریا میں جو آپ نے کیا یعنی جو آپ کے ایریا کے حساب سے ہے جو چھوٹے چھوٹے پودے بن گئے جی جی وہ ان میں سے the best والے جو سہت مند پودے ہوں گے وہ اس میں سے نکال کے اپنے فیلڈ میں لگا دیے پھر وہ آپ اپنی کیاریوں پہ لے پھر کیاری میں شفٹ کریں گے یہ سیڈلنگ یہ ہے کہ بیچ کی سوائنگ اور اس سے نکلنے والے دو پتے سہت مند پودے نہیں دو نہیں چار پتے چار پتے چار یا چھ پتوں پہ لگے جو آپ کو لگے کہ ہیلڈی ہیں ان کو آپ نے شفٹ کرنا ہے آپ نے وہاں سے ٹرانسپلانٹیشن شروع کر لی ہے یہ تو بہت باریک کام ہے نہیں کوئی باریک نہیں اچھا سب سے انٹرسٹنگ اور مددار کام بھی یہی ہے اچھا جی یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ جو گروہ رہا ہے یا جو کچن گارڈنر ہے اس کا شوق پیدا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ اب آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ میں نے یہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر جو بنایا تو اس میں تھوڑی سی جگہ کے اوپر میں نے جو اینا یہ سیڈلنگ ایریا بنایا اچھا اب اس سیڈلنگ ایریا میں اتنی گرینری ہوتی ہے اتنے خوبصورت وہ پودے لگ رہے ہوتے ہیں جو نینے چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی آنکھوں کے لیے بہت زیادہ سودنگ ہوتے ہیں آپ انجوائے کرتے ہیں اچھا جب آپ انجوائے کرتے ہیں اور آپ کی رو انجوائے کرتی ہے تو اس کا مذہب ہے کہ آپ کا انٹرسٹ develop ہو گیا تو جب اصل مقصد انٹرسٹ کو develop کرنا ہوتا ہے تو جو سیڈلنگ جب آپ تیار کریں گے ایک تو آپ healthy سیڈلنگ تیار کریں گے آپ کی سیڈلنگ healthy تیار ہو جائے گی پھر دوسرا آپ کے اپنا ایک شوق پیدا ہو گیا کہ دیکھو میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ لگائی تھی اور یہ جو انا پھوٹ پڑی اور یہ تنی تنی ہو گئی نجیب چکتائی صاحب نے آج ہم سے شیئر کی ہے ہمارا سلسلہ گرین پاکستان کا جاری رہے گا حامد ولید کو نجیب چکتائی صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ